السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیط غون روجین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم چوتھا کلمہ یعنی کلمہ توحید پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ اگر میرے چینل پڑھنی ہوں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ جو لوگ تجوید قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ان تک بھی میری ویڈیوز جا سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتاکا وانشر علینا رحمتاکا یاد الجلال والاکرام اے اللہ عزوجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فربا اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو آج ہم نے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے میں آپ کو جوڑوں کے ساتھ ہی پڑھاؤں گی تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی قوائد یا کوئی بھی تعریف دیفنیشن کوئی بھی آپ پوائنٹ بھول گئے ہیں تو آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیں لا影 الی حلف زبر کیا لا ای لا ای لا ہا زبر ہا لا ای لا لاام کے اوپر زبر ہے حمزہ کے نیچے زیر لاام کے اوپر پھر کھڑا زبر ہے اور ہا جو ہے وہ موٹا پڑا جانے والا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے لا ای لا ہا ہمزہ لام زیر حمزہ کے نیچے زیر ہے اور وہ شد والی لام کے ساتھ مل رہا ہے اور لام کی اوپر زبر ہے جو نیکسٹ لام کے ساتھ مل رہا ہے وہ بھی شد والی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور جو ہا ہے وہ موٹا پڑھا جانے والا ہے اور اس کے اوپر پیش ہے واو کے اوپر زبر ہے اور وہ جزم والی حا کے ساتھ مل رہا ہے حا یہاں پہ باریک پڑھا جانے والا ہے نیکسٹ ہے جی دال دال کے اوپر بھی زبر ہے اور حا جو ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے اور حا موٹا پڑھا جانے والا ہے لام کے اوپر زبر ہے اور شین کے اوپر بھی زبر ہے رو کے نیچے زیر ہے اور وہ جزم والیہ کے ساتھ مل رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر رو کے اوپر زبر یہاں پیش ہو تو وہ پر پڑھا جائے گا اگر اس کے نیچے زیر ہو تو وہ باریک پڑھا جائے گا تو یہاں پہ رو کے نیچے زیر ہے تو اسے ہم باریک پڑھیں گے اور نیکسٹ جی کاف یہ بھی باریک پڑھا جانے والا کاف ہے اس کے بعد ہے لام لام کے اوپر زبر ہے حا موٹا پڑھا جانے والا ہے اور اس کے اوپر انٹا پیش ہے لام زبرلا حا لام پیش لا حل میم لا حل مل کاف پیش کو یہاں پہ جی لام کے اوپر زبر ہے حا کے اوپر پیش ہے اور وہ جزم والی لام کے ساتھ مل رہا ہے حا جو ہے وہ پر پڑھا جانے والا ہے میم کے اوپر بھی پیش ہے اور وہ بھی جزم والی لام کے ساتھ مل رہا ہے نیکسٹ ہے کاف کاف بریق پڑھا جانے والا ہے اور اس کے اوپر پیش ہے لہو الملک واو زبر واو لام زبر لا والا ہا لام پشھل والاہل حامیم زبر حم والاہل حم دال پشھدو والاہل حمد واو کے اوپر زبر ہے لام کے اوپر بھی زبر ہے ہا کے اوپر پیش ہے وہ جزم والی لام کے ساتھ مل رہا ہے یہاں پہ بھی ہا جو ہے وہ پور پڑھا جانے والا ہے نیکسٹ ہے ہا بریق پڑھا جانے والا ہا ہے اس کے اوپر زبر ہے اور بریق ہا میم جزم والی میم کے ساتھ مل رہا ہے اور دال کے اوپر بھی پیش ہے والاہل حمد یا ہا پیش یا کھڑی زیر یا کے اوپر پیش ہے اور یا جو ہے وہ بریق ہا کے ساتھ مل رہا ہے جزم والی ہا کے ساتھ اور پھر جی نیکسٹ یا کے نیچے کھڑی زیر ہے یو ہی واو زبر واو یا پیش وایو میم یا زیر می وایو می تا پیش تو وایو می تو یہاں پہ بھی واو کے اوپر زبر یا کے اوپر پیش اور میہم کے نیچے زیر ہے اور وہ جزم والی یا کے ساتھ مل رہا ہے اور تا کے اوپر بھی پیش ہے وایو می واو زبر واو ہا پیش ہو واہو واو زبر وا واہو وا یہاں پہ واو کے اوپر زبر ہا کے اوپر پیش اور پڑھا جانے والا ہا ہے یہ اور نیکسٹ واو کے اوپر بھی زبر ہے واہو وا ہا ہا کیا ہا کے اوپر زبر ہے باریک پڑھا جانے والا ہا ہے یا کے اوپر دو پیش ہیں جو ہا ہے وہ یا کے ساتھ مل رہا ہے جو یا ہے اس کے اوپر بھی دو پیش ہیں اور وہ نیکسٹ لام کے ساتھ مل رہا ہے اور لام کے اوپر زبر ہے حی اللہ یا زبریہ میں واو پش مو یا مو تا پشتو یا مو تا یا کے اوپر زبر مین کے اوپر پیش اور وہ جزن والی واو کے ساتھ مل رہا ہے اور تا کے اوپر بھی پیش ہے یا مو تا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لاہ لاہ الملک والاہ الحمد یحیی ویمیت واہو وحی اللہ یموت جی تو آج ہم نے چوتھا کلمہ یعنی کلمہ توحید کی جو پہلی دو لائنز ہیں وہ پڑی میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سبق اچھے طریقے سے یاد کرئے گا اللہ حفیظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی